کوئی نیا ٹیکس نہیں نہ ہی موجودہ ٹیکسیس کی شرح میں اضافہ کیا گیا پنجاب کا چون خرق چھالیس ارب روپے کا پہلا ٹیکس وی برجٹ پیش تاریخ میں پہلی بار پنجاب اپنے ذرائع سے ایک ہزار ارب آمدن والا خوبہ بن گیا ہفاؤس سے تین ہزار چھ سو ارب روپے ملنے کا بھیمکان ترکیاتی منصوبوں کے لیے آٹھ سو بیالیس ارب روپے مختص سلانہ ڈیولپمنٹ بین میں ستتر نائے میگا پروچیکٹ شامل ہوں گے ظلائی حکومتوں کے لیے تین سو اکیس ارب روپے رکھنے کی تشبیر بجھٹ میں تعلیم، سہت اور دیگر شعبوں کی ترقی کے لیے اربوں روپے مختص شعب سہت کے لیے پانسو انتالیس ارب پچپن کروڑ روپے مختص مخت ادویات کے لیے پچپن ارب روپے مختص پینتالیس کروڑ روپے کی لاغت سے ائر ایمبولنس سروس کا آغاز دو ارب پچاس کروڑ کے لاغت سے انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام شروع زراق کے لیے تیس ارب کی بڑی سکین شروع کی جائے گی کسانوں کو بلاسوس قرض کے لیے دس ارب روپے مختص دو ارب کی لاغت سے لائف سٹوک کی بڑی سکین کا آغاز ٹیکسائل سنت کے فروغ کے لیے تین ارب کی لاغت سے گورمنٹ سیٹی کا قیان دفاع کے بعد تنجات کی سرکاری ملازمین کی بھی ہوشیں تنقواہوں میں بیس سے پچھس سیسد پینشن میں پندرہ فیصد اضافت کی منطوری گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کی تنقواہ میں پچھس سیسد گریڈ سترہ سے باعث ست بیس سیسد اضافت کی لاغت مضبور کی کمہ سمجرت 32,000 سے بڑھا کر سیسد ستار روپے کر دیگر بجت میں جنوبی پنجاب کی ترقیاتی منصوبے بھی شامل بنیادی سہت مراکس کی تعمیر و بحالی کے لیے دس ارب روپے مختص ملتان سیپ سٹی پروگرام کی تکمیل کے لیے سات ارب روپے مختص پرنڈا محمد پناہ کی سڑکی تعمیر و بحالی کے لیے تیرہ ارب روپے مختص 12 ارب روپے سے بورے والا بہاڑی روڈ کی تعمیر ہوگی 8 ارب 60 کروڑ روپے کی لاغت سے ماحول دوست بسے پراہم کی جائیں گی نشتہ ہسپتال میں کینسل سینٹر کے لیے ایک ارب روپے مختص کر دیے گئے چار ارب کی لاغت سے جنوبی پنجاب نے غیر رسمی سکولوں کا آغاز کیا جائے گا پنجاب حکومت نے 960 ارب روپے سے زائد اضافی ٹیکس جمع کرنے کا منصوبہ بنا دیا ریوینی آثورٹی کا 300 ارب روپے اضافی ٹیکس حدف مقرر پورڈ آف ریوینیو 150 ارب ایک سائز سمت میں 55 ارب روپے ٹیکس جمع کیا جائے گا موٹر سائیکل گاڑیوں کی ٹرانسر پریز میں 10% اضافی کا پیسہ ذرا انٹرم ٹیکس سے 11 ارب اضافی ریوینیو حاصل کرنے کا حدف مقرر سٹار بیوٹی میں 2 سے 10 سنا اضافی کی سفارشات چار ارب کا اضافی حدف مقرر انٹرٹینمنٹ ٹیکس پاس سے سرچ کرنے کی سفارشات بجٹ پر جنوبی پنجاب کی تاج برادری کا ملا جھلا رد عمل کسی نے سراہا تو کسی نے مسترک کر دیا رحیمی آقان چیمبر اوف کومیرز اور تاج رہنواوں نے پنجاب کی بجٹ کو متوازن بجٹ قراتے دیا ملتان کی تاجے تنظیموں نے پنجاب کا بجٹ مسترد کر دیا کہا کسی شعبے میں کوئی ریلیف نہیں تاجروں کو بھی بلا سود قرضے دینے کا مطالبہ عید کریبات ہی نجائز منافقوروں نے چھوڑیا دیس کلی سرکاری اور مارکٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرد ملتان میں عدرت 620 لہسن اور لیمو 480 روپے کلو عربی 240، بھنڈی 160، پیاز اور ہاری میرچ 120 روپے میں دستایا لیچی 600، انہور 400، خوبالی 320 روپے کلو پرو فرائلر گوشت 445 روپے کلو ہو گیا ملتان کی سامورانہ مویشی منڈی میں سندھی دنبو کی دھوم منفرد سندھی دنبے شہیو کی توجہ کا مرکز لڈن کے مویشی منڈی میں ہیرہ نامی بکرے اور راجہ نامی بیل کی دھوم بکرہ ایک لاکھ ستر ہزار اور آٹھ منوزنی بیل کی بارہ لاکھ دیمانت خریدار جانوروں کی قیمتیں سن کر پریشان مہنگائی کے باعث سنت ابراہیمی کی آدائیگی مشکل ہو گئی ملتان کی مویشی منڈیوں میں رونک دوبالہ شہری سستے اور اچھے جانوروں کی تلاش میں مصروف خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤتاؤں کا سلسلہ جاری بہابلپور میں ساتھ مویشی منڈیا قائب خریداروں اور بیوپاریوں کو تباک سہولیات دستیا پورے والا کی آرسی مویشی منڈی میں گہنا گہنی اروج فر میاوالی انتظامیاں مویشی منڈیوں میں سہولیات کی پراہمی میں ناکام چھاؤں کا بندوبست ہے اور نہ ہی پانی کا انتظام پانی کے لیے صرف چند موٹر ٹینک موجود کھلے آم مندی لگانے پر پابندی آئے جنوبی پنجاب کے باسی شرطید گرمی کی لپیٹ میں مزفرگر روڈی جی خان میں پینتالیس بہابلپور ملتان پانے باس پانپور سرگودہ چھوالیس رہینڈیا خان پینتالیس اور چورستان کا پارہ پیالیس ویپورٹ لو اور گرز آلود ہوایے چلے گا سلسلہ جاری سوپس سٹو کے دورات بارش کا کوئی امکان نہیں بہابلپور میں ڈینگی کے خطرات منٹانے لگے دو افراد میں وائرس کی تصدیق روان سال مریضوں کی تعداد انتیس ہو گئی ملتان کے مختلف اسپتالوں میں گیسو کے دو سو انتیس مریض مریض خانے وال ڈسٹرک ہسپتال میں تین بچوں کے انجام حق ہونے کا معاملہ نرشکیلہ، اکسہ آفاک اور پارمیسز اقرام واطل انکواری ریپورٹ جانی کر دی گئی سپیشل سیکٹریز کام کو بہتر انداز میں نمتانے کے لیے لگائے گئے حکومت پنجاب کا عدالت نے جواب جنوبی پنجاب سیکٹریٹ ختم نہ کرنے کی یقین دھیانی پر لاہور ہائی کورٹ بہاور پور پینچ نے سمات ساتھ مکر دی سابقہ بات میں عرب و روپے کا چینی سکینزل سامنے آ گیا دیلش شیخ راشد نے تاجروں کے عرب و روپے جمع کیے اور پرات ہو گیا چینی کے سینکڑوں تاجے متاثر تمام متاثرین کو اپنے کلیم لاہور دفتر میں جمع کروانے کی ہیدار چشتیاں میں پاسکو سینٹر کا عملہ پچیس روپے دفتر پر تالے کسان سرا پہ تجاج ٹرولیوں سے گندوم نہ اترنے پر کسان دھروں کو نہ جا سکے کسانوں کو سابقہ بیرو کی ادائی کی نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا مزیر داخلہ محسن نکمی کی ہدایات پر ایف آئی این ایکشن مائے میں وجلی چوری کے تین تیس مقدمات درج ایک ماہ میں ایک کروڑ تیس لاکھ جرمان آئے بائیس انسانی سمگلرز گرفتار بینکنگ کرائم کیسز میں بارہ لاکھ ریکاور ہوئے سرکاری افتران کو بھی افنا چارس کم کرنے ہوں گے لیگی ڈیفیشنل انفرمیشن سیکرٹری ساتھ کانجو کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے ملک کو ڈیپورٹ ہونے سے بچایا بجٹ میں سخت پیسے بھی ہوئے اور ریلیس تھی ملا بچھلی لہکی ہوئی تو فولر پا ریلیس ملا اب ہر طبقے کو قربانی دینا ہوتی دہرہ والا موشی منٹی میں جالی نوٹ چلانے والا بیوپاری پکڑا گیا عوان نے خاتر توازوں کے بعد پولس کے حوالے کر دیا بیوپاری نے جانور خریدنے کے بعد پانچ ہزار کے پانچ جالی نوٹ چھواتی گیا جلال پور پیر والا اور جشتیاں میں عید کی تریانیاں زور و شور سے جانی شہری چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کروانے میں مصروف کہتے ہیں ہر طرف مہنگائی کا طوفان بربا ہے کہیں سکون نہیں دکاندار کہتے ہیں اس بار بھی معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں دارہ دین پناہ میں عید کی تریانیوں میں تیزی شہریوں نے مربوساف کی خریداری کے بعد جھوٹوں کی دکانوں کا رکھ کر لیا نوروزی پشاوی چپل اور تلے والی جھوٹی کی مان میں اضافہ عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جانی ملتان کین ٹریلوی سٹیشن پر رش بچوں کے لیے سوہل حلوہ اور گھر والوں کے لیے کپڑے خریدے ہیں مصافر عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پورجوش ایڈ پر مثالی صفائی ہوگی بہاونپور صفائی کمپنی نے سٹاف کی چھوٹیاں منصوب کر دیں آٹھ سو سے زائد ملازمی ڈیوٹی پر معمول رہیں گے زیر حاصل ملازمی کے خیلاص پاربائی ہوگی نوٹسکیشن جاند ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر میاں عثمان عریقی زیرے صدارت اچھلاس عید انتظامات کو حق بھی شکل دی گئی یونین کونسل کی سطح پر علاشوں کو اکٹھا کیا جائے گا ہر شہری یونین کونسل میں تین لوڈر رکشے اور چھے حلقار موجود ہوں گے زلہ بھر سے تقریباً ایک ہزار بانسوٹھارہ ٹن علاشے طرف کی جائیں گے بھکر کے شہریوں کے لیے اچھے خبر دی ایچ کیوں ہسپتال میں ڈالیسز مشینے پان اب گردوں کے مریض پری ڈالیسز کروا سکیں گے آرثوپیڈک اور آنکھوں کے آپریشن بھی شروع پنجاب فود آثورٹی ملاوت مافیا کے خلاف انیکشن ملطان کی پیر کالونی میں گرائنڈنگ یونٹ پر تاروائی آرثو بیس کلو ملاوتی کالی میرچیں شیسکو کلو چھل کے سب چار افراد گرفتار سپورٹ بزنس مالکان کے خلاف مقدمہ درج ادھر مزفرگر نے تین ہزار پانسو لیٹر ملاوتی دوسر طلب پر دیا سیا میکمی سیول ڈیفنس ملطان غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی خلاف متحرے سترہ سے زائد غیر قانونی پیٹرول یونٹس کب سے میں لے لئے گئے مختلف تھانوں میں چودہ سے زائد مقدمہ درج انسٹیکٹر کا کہنا ہے کہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی فقیر والی ریلویس انتظامیے کی ملی بھگت حکومت کو بڑا نقصان لاکھ روپے کی دکانیں چند ہزار میں چہیتوں کو ایلوٹ کمیشنل آرازی کی نلامی پر ڈی ایس ملطان لاعلم علاقہ مکینوں کا نلامی فوری طور پر کینسل کرنے کا مطالبہ ملطان میں موفمیاتی تبدیلی کے حوالے سے چار اوزہ ورک شاپ اور باک طلبہ کو درخت بچاؤں مہم کے حوالے سے اگاہی دی گئی اور کنائی سر کا کہنا ہے کہ پانی اور درختوں کو بچانا ہمارا فرض ہے نوجوان محول کو بہتر بنانے کا شعور پیدا کریں موسیقی